ہیلو سٹورنٹس اینڈ آل دوئی وارڈز امید ہے کہ آپ سب کھیلے سے ہوں گے آج کا جو میرا لیکچر ہے یہ گورنمنٹ کالی یونیوریسٹی افیدراباد کا میرا میتھامیٹس کا سیکشن ہے ٹھیک ہے سٹورنٹس اور یہ میتھامیٹس کا سیکشن پری انجنیرین کے جو بھی سٹورنٹس ہیں ان کے لیے بہت ہیارفول ہوگا ٹھیک ہے سٹورنٹس اگر آپ بنا سب سرب کیے دیکھ رہے ہیں اور جی سی او ایش کی پریپریشن کر رہے ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے بہت ہیارفول ہوگا تو اس کے لیے چینل کو لازم سب سرب کر دیں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو اس چینل کو اپنے پریانٹس اپنے ریلیٹر ساتھ شیئر بھی کر دیں ٹھیک ہے سٹورنٹس اور آئی تنگ یہ میتھامیٹس کے اوپر میرا یہ فورتھ ویڈیو لیکچر ہے اور اس میں میں نے کافی سارا کونٹٹ پہلے بھی اپلوڈ کر دیا ہے فیزکس کا کیمسٹری بائیولوجی کے سیکشن کے اوپر تو اسٹارٹ کا تیمیر اس ویڈیو لیکچر کو آپ کے پاس پہلا جو کوشن ہے وہ ہے ایوری ریکرنگ ڈیسیمل نمبر تو ریکرنگ ڈیسیمل نمبر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ریشنل یا پرائم تو جو بھی ریکرنگ ڈیسیمل نمبر ہوتے ہیں تو ایہ اوپشن آپ کے پاس کریکٹ اوپشن ہے ٹھیک ہے سیکنڈ کوشن ہے ایف این از اپرائم نمبر then ریڈیکل این از ڈیش تو اگر این آپ کے پاس پرائم نمبر ہے تو پرائم نمبر کسے کہتے ہیں ایسے نمبر جن کے دو پوزیٹو فیکٹر ہوں جن میں دو ٹیبلز لگیں ایک ہو خود کی ٹیبل دوسری ایک ون کی ٹیبل لگے ٹھیک ہے تو اسے ہم کہتے ہیں پرائم نمبر تو ریڈیکل این جب بھی پرائم نمبر ریڈیکل این میں ہوگا ریڈیکل میں ہوگا تو ہمیشہ آپ کا ارریشنل نمبر کر لاتا ہے تو آپ کا بی اوپشن کریکٹ ہے تھرڈ جو کشن اپ پاس وہ ہے ملٹی پلکیٹیو نمبرٹ ساف zero اس ڈیش تو zero کا ملٹیپلنبرز کیا ہوگا zero اینی ریال نمبر کوئی بھی ریال نمبر ہوگا one ہوگا یا not defined تو zero کا کوئی بھی ملٹی پلکیٹنبرٹس نہیں ہوتا تو آپ کے پاس D option correct ہے not defined فورت کوشن ہے for all A belongs to real numbers and A is equal to A is dash property تو A belongs to real number اور A is equal to A کہہ رہا ہے تو یہ کون سی property ہوگی transitive, symmetric, trichotomy یا reflexive تو یہ آپ کے پاس جو A is equal to A property ہے یا آپ کے پاس ہوتی ہے reflexive property تو یہاں پہ آپ کا D option correct ہے reflexive property فیفت کوشن ہے اگر N جو ہے وہ integral multiple of 4 ہے مطلب 4 ہے پھر 8 پھر 12 پھر 16 تو بتاؤ iota power N تو iota power N کس کے برابر ہوگا تو جب بھی iota power N ہو iota power جتنا بھی power ہو آپ اسے divide کریں گے 4 سے جو بھی remainder بچے گا اس کے اوپر power لگا دیں تو جب آپ power لگائیں گے اور یہ 4 کا multiple ہوگا تو یہ آپ کے پاس iota power 4 iota power 8 iota power 12 بھی آپ کے پاس کس کے برابر ہو جائیں گے 1 کے تو آپ کا A option correct ہے second question i have passed 0,1 is dash تو 0 آپ کے پاس ہوتا ہے real part and 1 جو ہے آپ کے پاس وہ ہے imaginary part imaginary part مطلب iota کے ساتھ جو number ہوتا ہے تو 1 آپ کا iota کے ساتھ number ہے تو مطلب یہاں پہ 0,1 کس کو represent کرتا ہے iota کو تو آپ کا B option correct ہے iota ٹھیک ہے zon and seventh جو question i have passed وہ ہے if A is a subset of B اگر A subset B کا and B is subset of A اور B بھی A کا subset then which one is true بتاؤ نیچے میں سے کونسا correct option ہے A is equals to B یا A is not equals to B A union B is equals to 0 تو اگر A subset of B کا اور B subset of A کا تو یہ کس کی condition ہوتی ہے یہ ہوتی ہے equal set کی condition تو آپ کا A option correct ہے eighth جو question i have passed وہ ہے the set of all subsets of set is called dash تو کسی بھی set کے سارے جو sub set ہوتے ہیں ان کا اگر ہم ایک set بنائے تو وہ کیا کہلاتا ہے power set, sub set یا super set تو وہ آپ کے پاس کہلاتا ہے power set تو آپ کا A option correct ہے اب ninth جو question i have passed وہ ہے one one function is also called تو one one function کو ہم کیا کہتے ہیں bijective function یا آپ کے پاس B option ہے injective function آپ کے پاس C option ہے surjective function تو one one function ہمیشہ آپ کے پاس کونسا function کہلاتا ہے injective function تو آپ کا B option correct ہے ٹھیک ہے اور onto function آپ کا surjective ہوتا ہے and tenth جو question i have passed وہ ہے ایک matrix دیا ہوا ہے seven is dash matrix تو seven جو ہے یا آپ کا اس میں کتنے rows ہیں ایک rows اور ایک column تو square matrix کی condition کیا ہوتی ہے rows بھی برابر ہوں اور columns بھی ایک جسے ہوں تو ایک rows ایک column مطلب بھی square matrix ہے column matrix ہم سے کہتے ہیں ایسا matrix جس میں ایک ہی column ہو اور اس matrix میں بھی ایک column ہے تو آپ کا B option بھی correct ہے C option آپ پاس row matrix تو row matrix ایسا matrix جس میں ایک ہی row ہو تو اس میں row بھی ایک ہے تو یہ آپ کا row matrix بھی ہے تو آپ کا correct option ہے D all of these تو یہ سارا square matrix بھی ہے column بھی ہے row matrix بھی ہے ٹھیک ہے سونٹس تو یہ تھا ہمارا mathematics کے اوپر کچھ ویڈیوز کچھ questions جنہیں ہم نے discuss کر لیا for the entrance of GCUH کیونکہ اب taste بھی قریب آ چکی ہے ٹھیک ہے سونٹس تو ملتے ہیں next ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لازم سب سا کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں thank you for watching see you